بلوچستان اسیملی کی اکثیرت نے وزیراعلا بلوچستان جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی حمایت کر دی تحریک پر رائے شماری 25 اکتوبر کو ہوگی بلوچستان اسیملی میں تحریک پیش کرنے کے حق میں اسیملی کے 65 عرقین میں سے 34 عرقین رائے دی تحریک بی اے پی کے ناراض رکن عبداللہمان کھیتران نے پیش کی 34 عرقین کی حمایت پر کہا کہ فیصلہ تو ہو گئے بلوچستان اسیملی میں بی اے پی کے ناراض عرقین اور آپوڈیشن نے اسیملی میں دھرنا دے دیا ناراض رکن ظہور بولیدی نے کہا کہ ہمارے چار عرقین کو حکومت میں حفظ بیجا میں رکھا ہے جب تک ہمارے چارو عرقین بازیاب نہیں ہوتے ہم اسیملی میں رہیں گے آپوڈیشن لیڈر ملک سکندر نے کہا کہ اپنے عرقین کی بازیابی کے لیے جمعرات کی صبح عدالت جائیں گے کاروائی کے دوران اسیملی کے ساتھ عرقین غیر حاضر لیلہ ترین، بشرا رند، اکبر اسکانی، مہجبین شیران اور زیند شہوانی اسیملی نہ پہنچیں لالا عبدالرشید تاخیر سے ایوان میں آئے پی ٹی آئی کے پارلیمانی رہنما سردار یار محمد رند ملک سے باہر وزیرالہ بلوچستان جام کمال اب بھی پور اعتماد اپنے اٹھارہ حامی عرقین کے ساتھ اسیملی میں آئے کہا کہ آپ کا یہ حق ہے کہ آپ اپنا حق استعمال کریں ہماری حمایت میں کتنے لوگ ہیں فیصلہ چار پانچ دن میں ہو جائے گا وزیرالہ بلوچستان جام کمال خان کا تحریک ادم اعتماد پر عدی عمل کہا کہ کامیابی ملی تو حکومت چلائیں گے نہ ملی تو آپوڈشن کا کردار ادا کریں گے رات کو جام کمال کے ایک اور ساتھی صوبائی وزیر نور محمد دمر نے بھی استیفہ دی دی وزیر آزم عمران خان نے غریبوں کے لیے پیٹل سستہ کرنے کا فیصلہ کر لیا مستحق گھرانوں کو یوٹیلٹی سٹورز پر ضروری اشیاء کی خریداری پر ریائے بھی دی جائے گی یہ سب کیسے کیا جائے گا ٹین سے پلان بھی مانگ لیا آٹا چینی گھی کوکنگ آئل اور دالوں کی قیمتیں کابو میں رکھنے کا فیصلہ بھی ہو گیا غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والوں کے لیے سہولیات کا اعلان بھی جلد کیا جائے گا آج یا کل تک سستہ پیٹل دینے کا منصوبہ بھی سامنے آ جائے گا موٹر سائیکل سوار اور رکشہ ڈرائیورز خاص طور پر فائدہ اٹھا سکیں گے وزیر آزم نے کہا کہ مہنگائی کے اثرات کا احساس ہے صحت کارڈ، کسان کارڈ اور احساس پروگرام کا دائرہ بڑھا رہے مہنگائی کے خلاف پی ڈی ایم کی احتجاجی تحریک کا راولپنڈی سے آغاز لیاقت باغ کے باہر احتجاجی مظاہرہ بڑی تعداد نے خواتین کے شرکت لیاقت باغ مری روڈ پر ٹرافکی روانی متاثر رہی ترجمان نون لیگ مری امارنگزیم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت میں عوام کے پاس جینی، دوائی، آٹا، بچوں کی فیصے دینے کے پیسے نہیں چھوڑے غریب عوام کو گھر کا قرائے دینے کے قابل نہیں چھوڑا ان نالائقوں کو اب گھر جانا ہوگا ان کو ووٹ دینے والے بھی اب پریشان ہیں عوام کو اب سڑکوں پر نکلنا ہوگا سکھر، خوزدار، چار سدہ اور سرگودہ میں بھی پی ڈی ایم اور نون لیگ کے زیر احتمام مہنگائی کے خلاف مظاہرے کیے گا حکومت کے خلاف پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے الگ الگ احتجاج رہانوما پیپلز پارٹی ایک قمر زمان کائرہ کا اپیدرشن کو مشترکہ حکمہ تملی اپنانے کا مشورہ مہنگائی کے خلاف عوام سے بھی باہر نکلنے کی اپیل کہا کہ دوسرا سال پہلے اور تیسرا دوسرے سے بھی مشکل ثابت ہوا عوام کا غصہ آیا ہے، اب حکومت کا چلنا ممکن نہیں ولوچستان نے پی ڈی ایم کے جانب سے بی اے پی کے سپورٹ پر کہا کہ پیپلز پارٹی کو شوک آز دینے والے ان جماعتوں سے کب جواب طلب کریں مزیر مملکت برائی طلال فروغ عبیب نے کہا کہ لولی لنگری پی ڈی ایم سیاسی بیز روزگاروں کا ایک سرکس ہے جس سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں جیو نیوز کا پروگرام آر شاہز اے پانزادہ کے ساتھ نے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کے بعد عالمی سطح پر قیمتوں میں اضافہ ہوا پوری دنیا مہنگائی کا سامنا کر رہی ہے پاکستان میں بھی اثرات آئے ہیں حکومت نے سسٹم تیار کر لیا ہے کم آمدنی والوں کو غزائی اشیاء پر سب سے لی دیں گے پاکستان مہنگائی میں اضافے کے حساب سے دنیا کا چوتھا ملک بن گیا پاکستان میں گودشتہ مہینے مہنگائی کی شہرہ نو فیصد رہی معروف جریدے ایکانومسٹ نے مہنگائی کے اعتبار سے تنتالیس ممالک کی فہرز جاری کر دی آرجنٹائن کا پہلا ترکی کا دوسرا اور برزیل کا نمبر تیسرا ہے آرجنٹائن میں مہنگائی کی شہرہ 51.4 فیصد ترکی میں شہرہ 19.6 فیصد اور برزیل میں مہنگائی کی شہرہ 10.2 فیصد ہے بھارت کا نمبر سولوہ ہے جہاں مہنگائی کی شہرہ 4.3 فیصد اور جاپان آخری نمبر پر مہنگائی کی شہرہ منفی 0.4 فیصد آئیم ایف سے ایک بلین ڈالرز لانے کے لیے پیٹرل مزید تیس روپے مہنگا کر دیا تو کیسی کامیابی نون لیگ کے مفتا اسماعیل کا حکومت سے سوال کہا کہ جس حساب سے پیٹرل اور بجلی کی قیمتیں بڑھ نہیں ہیں کیا لوگوں کی تنخواہیں بھی اسی طرح بڑھ نہیں ہیں سابق چیئرمن سینٹ رضا ربانی بولے کہ آئیم ایف کے سامنے پاکستان کا کیس خراب ہو رہا ہے عام آدمی کے پاس بجلی کے بل کے پیسے نہیں بچوں کے لیے کھانا نہیں آئیم ایف کی وزارتوں اور محکموں میں دخل اندازی میں اضافہ ہو گیا پشاور، لہور، راولپنڈی، اسلام آباد میں ڈینگی وائرس کے وار پشاور میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 438 نئے کیسے سامنے آئے اسلام آباد میں ڈینگی سے مزید 107 افراد بیمار دہی علاقے زیادہ متاثر راولپنڈی میں مزید 64 افراد میں ڈینگی وائرس کی تزدیق ڈینگی ایس او پیس کے خلاف ورزی پر 500 مقامات سیل پنجاب بھر میں ڈینگی کے مزید 412 نئے مریض ریپورٹ صرف لہور میں 332 افراد ڈینگی مچھر کا نشانہ بنے کراچی میں بھی ڈینگی مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ جنہ اسپتال میں ڈینگی سے متاثرہ مزید 6 مریض داخل باجوڑ کے علاقے تیر بانڈا گئی میں بم دھماکے میں دو پولیس اہلکار اور دو ایف سی اہلکار شہید ہو گئے پولیس کے مطابق بم سڑک کنارے نصب تھا دھماکہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا سندھ حکومت میں ایک وائس چانسلر لگانے کی بھی صلاحیت نہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومت سندھ اپنا بندہ لگانا چاہتی ہے چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس دو مہینے میں پیپلز میڈیکل یونیورسیٹی نواف شاہ کے ویسی کی تقریر کا حکم عدالت نے کہا کہ عدالت حکم پر عمل نہ کرنے کی صورت میں سخت کاروائی کی جائے گی سپریم کورٹ نے 14 اکتوبر 2020 کو پیپلز میڈیکل یونیورسیٹی کے وائس چانسلر کی تقریر کا حکم دیا جمعے سے اتوار کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی، لہور، پشاور، سوات، مہنسیرہ سمیت پنجاب اور خیبر پخونکا کے کئی شہروں میں بارش اور گلگت بلتستان اور کشمیر میں پہاڑوں پر برفباری کا امکان مہکنے موسمیات کا کہنا ہے کہ مغربی ہواوں کا سلسلہ جمعے کو بالائی وستی علاقوں میں داخل ہوگا جمعے کی شام سے اتوار تک آندھی اور بارش کے باعث فصلوں کی کٹائی والے علاقے متاثر ہونے کا خطشہ پاکستان فیڈرل یونیورن آف جرنلسٹ کے سر شہزاد زلفقار کا کہنا ہے کہ میڈیا کے آزادی کے لیے با مقصد لڑائی لڑنا ہوگی لہور میں سیمینار سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ آزاد میڈیا کے لیے جد و جہد میں تمام مقاطب فکر کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا سیکرٹی جنرل پی ایف یوجن ناصر زیدی نے کہا کہ موجودہ حکومت بھی میڈیا ورکرز کے مسائل کے حل میں سنجیدہ نہیں میڈیا ہر دور میں دباؤ کا شکار رہا شیاب کیس میں بولی وڈ ادھکار شارو خان کے بیٹے آریان خان کی زمانت کی درخواست ایک بار پھر مسترد آریان خان کے وکیل کا اب زمانت کیلئے ممبائی ہائی کورٹ سے روجو کرنے کا اعلان گیت نگاہ جاوید اخت نے کہا کہ فلم انڈسٹری ہائی پروفائل ہونے کی قیمت ادا کر رہی ہے مندرہ پورٹ پر ملنے والی تین ہزار کیلو ہیروین ملنے پر میڈیا نے توجہ کیوں نہیں بھارت میں شدید بارش کے بعد سیلاب اور لینڈ سلائنگ نے تباہی مچا دی ریاست اترکنڈ اور کیریلہ میں سیلاب اور لینڈ سلائنگ سے مرنے والوں کی تعداد اکیانوے ہو گئی متعدد افراد لا پتہ نیپال میں تین روز سے جاری بارشوں کے سبب سیلابی صورتحال لینڈ سلائنگ سے ستتر افراد ہلاک چھبیس لا پتہ ہو گئے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں نیمیویا نے ورلڈ کپ میں اپنا پہلا میٹ جیت لیا نیدھر لینڈز کو چھے وکٹوں سے ہرا دیا دوسرے میچ میں اسے رڈنکا نے آئرلینڈ کو شکست دی دی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا بڑا مارکہ چوبیس اکتوبر کو ہوگا پاک بھارت ٹاکرہ شایقین کو بے سبری سے ہائر وولٹیج میچ کا انتظار پاکستان کرکٹ ٹیم اپنا آخری ورم اپ میچ جنوبی افریقہ کے خلاف ابودھابی میں کھیلی دوسرے ورم اپ میچ میں پاکستان کو جنوبی افریقہ نے چھے وکٹ سے شکست دی اور شادی پر چلانے کے لیے آج کل پاکستان کا بہترین پاپ گانا کون سا ہے عمران خان کی سابق اہلیا جمائمہ کا سوشل میڈیا پر سوال عوام کی دلچسپ جوابات کسی نے کہا کہ لٹھے دی چادر گائیں کسی نے تبدیلی آئی رے گانے کا مشورہ دیا تو کسی نے ووٹ کو عزت دو والا گانا چلانے کی فرمائش کر دی مگر ایک سوال یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ آخر شادی کس کی ہے موسیقی